اسلام علیکم و ناظرین سوراپک قداب سے مخاطب ہے دو تین اہم در خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں عمران خان کو اڈیالی جیل کے اندر تقریباً دو دھائی سو دن ہو گئے ہیں لیکن عمران خان آج بھی ان کے آساب کے اوپر حاوی ہے خاج عاصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اڈیالی جیل کے اندر ایسے رہ رہا ہے جیسے عمران خان کی نانی کا گھر ہو پھر بہت سارے اکاؤنٹس یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان پر اڈیالی جیل میں ایک دن میں ایک کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے ایک کروڑ روپیہ ایک دن میں خان کے پر خرچ ہوتا ہے پھر بہت سارے اکاؤنٹس یہ بھی باتشیت کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور مرگم صاحبہ کوٹ لگبت جیل میں کیسے رہتے تھے اور کیسے وہاں پر کھانے کھاتے تھے اور کس طرح سے معاملہ چلتے تھے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ساتھ ساتھ بین الاقومی جریدہ ڈائیکونومیسٹ یہ لکھ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب شدید ڈپریشن کا شکار ہیں ذہنی انگزائیٹی میں مبتلا ہیں اور میاں سب پریشان ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں شدید ان کی پریشانی ہیں اور تنہائی کا شکار بھی ہو گئے اور یہ ڈائیکونومیسٹ نے بقاعدہ سے کھل کر آج یہ لکھا ہے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے خفیہ ادارے کے سابق سربرا ان کے ایک بھائی ہیں انہیں دھرا گیا کرپشن اور بدنوانی کی الزامات میں لیکن جب انہیں دھرا گیا تو پولیس کو ٹوپی کروا کر وہ وہاں سے بھاگ گئے یعنی پولیس کو چکمہ دے کر وہ وہاں سے کھسا گئے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آج ابھی اس وقت تحریک انصاف کے لوگ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں علیمہ خان صاحبہ کی کال تھی کہ تحریک انصاف کے تمام طرح لوگ جو جیتے ہوئے ہیں آرے ہوئے ہیں وہ تمام طرح لوگ عمران خان کے ہر مقدمے میں ہر آزارت کے اندر پہنچے زائرہ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے اندر ایک دوڑ لگ گئی تھی کس نے کون سی سیٹ لینی ہے کون کسے کدھر بیٹھے گا کس کا بھائی سینیٹر ہوگا کس کا چاچا سینیٹر کس کا دوست کس کا ڈائری اٹھانے والا سینیٹر کے اندر آ جائے تو ایک دوڑ لگی ہوئی تھی لیکن علیمہ خان صاحبہ نے زائرہ کال دیکھے کہ جناب یہ جب تک خان یعنی خان ہے تو سب ہیں عمران خان ووٹ بھی آپ کا عمران خان کی وجہ سے آپ کو پڑھا ہے اور یہ تو کھمبے کو ووٹ پڑھا ہے لہذا جب بھی عمران خان کا کیس ہوگا خان کی تاریخ ہوگی تمام طرح تحریک انصاف کی قادت وان پر موجود ہوگی اسلامباد آئیکورڈ میں لارجلی تحریک انصاف کی قادت وہاں پر پہنچی ہے مقصد اس کا پریشر ڈالنا نہیں ہے بلکہ مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک شو ہو ایک سٹرنٹھ شو ایک پولیٹیکل سٹرنٹھ عمران خان کے ساتھ شو ہو اندازہ لگائیں کہ عمران خان اس وقت بھی یعنی جب جیل کی ادر موجود ہے جب خان کو تیسے کتیس سالوں کی سزا ہو چکی ہے دو سو مزید مقدمات عمران خان کے اوپر اس کے موجود بھی وہ اگریسیف ترین ایک ریزسٹ کر رہا ہے پورے نظام کو اور ایک اگریسیف ترین پولیٹکس عمران خان پاکستان کی تاریخ میں کیا جا رہا ہے بہت سارے جو پولیٹیکل پندت ہیں یا سیاست سمجھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی بڑی ریزسٹنس اتنا زیادہ نظام کے سامنے کھڑا ہونا یعنی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا تھا تو یہ ریئر مورنٹس ہیں جنہیں ہم مٹنس کر رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ ملک آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک معاملات ساتھ اور نہ ہو ساتھ ساتھ ایک خبر ہے اور یہ خبر بڑی امپورنٹ ہے خبر یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستانی فوج نے باقاعدہ سے سٹرائکس کی ہیں اور افغانستان کے اندر مارا ہے تگڑا مارا ہے تین پروونسز کے اندر سات سٹرائکس محسوس ہو رہا ہے کہ خراب ہوتے جا رہے ہیں گزشتے دن آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً آٹھالیس گھنٹے پہلے پاکستانی فوجی جوانوں کو وزیرستان میں شہید کیا گیا اور اس کے بعد اب جو ردیعمل آیا ہے بڑا سخت ردیعمل آیا ہے اور پاکستانی فوج نے باقاعدہ سے انہیں اٹھ کر جواب دیا اور ساتھ سٹرائکس افغانستان کے تین مختلف پروونسز گاندر کی گئی ہیں آتھ اب یہ بڑی انفرسٹنگ خبر ہے اور خبر یہ ہے مغیرس علی صاحب لکھتے ہیں میکمہ انٹر اکرپشن چکوال نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل فیض عمید کے بھائی موطل نائب تحصیل دار نجف حمید کو گرفتار کر لیا ہے یعنی سابق آئی ایس آئی کے سربراہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جراب فیض عمید کے بھائی کو گرفتار کیا گیا آج زمانت منصوخ ہونے پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے نجف حمید بدلوانی کا الزام تھا ان کے اوپر لیکن اس کے بعد یہ خبر آتی ہے یہ طالت حسین صاحب نے بقیادہ سے ٹویٹ کیا ہے لکھتے ہیں کہ کہانی میں نیا موڑ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل ریٹائیڈ فیض عمید کے بھائی گرفتاری کے بعد انٹائی کرپشن پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے ہیں دورانے حراست سابق تحصیل دار چکوال نجف حمید انٹائی کرپشن حکام کو چکمہ دے کر فرار ہوئے یعنی چکمہ دے کر جھوٹ بول کر فرار ہوئے نجف حمید کو انٹائی کرپشن حکام نے عدالت سے زمانت منصوخی کے بعد گرفتار کیا تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی ہے ایک طاقتور جو بھی ہوتا ہے یا اس کی فیملی ہوتی ہے وہ چکمہ بھی دے دیتی ہے آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں بھاگ بھی جاتے ہیں کھسک بھی جاتے ہیں اور پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ غریب کا بچہ مارا جاتا ہے ہر حال میں اور ہر صورت میں اب یہ ظاہر عمران خان کے حوالے سے خاصی خبریں ہیں اور پھر عڈیالہ جیل اس وقت ایک مضائمت کے علامت تو بن گیا ہے لیکن سب کے حساب کے اوپر بھی شکار ہے اور عذاب بھی بن گیا عمران خان وہ شاید نے ٹھیک کہا تھا کہ تم مجھے گرانے میں لگے تھی تم نے سوچا ہی نہیں میں گرہ تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا عمران خان آڈیالہ جیل کے اندر ان کے لیے بڑی بھی صفت بن گیا ہے ان کے لیے عذاب اس وقت بنا ہوا ہے یہ ساتھ کیسر صاحبہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں عمران خان is enjoying 8 rooms in آڈیالہ جیل food and chicken in دیسی گھی exercise equipment, doctors and so many more total cost per day on عمران خان is 1 crore rupees why are we even spending so much on the mastermind of 9th May انہوں نے خود ہی خان کو mastermind 9th May کا خود صافتہ خود ہی عدالت لگا کر ڈیکلیئر کر دیا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے پاس 8 کمریں ہیں آڈیالہ جیل میں جو کہ یہ بالکل غلط ہے ایسے کوئی 8 کمریں نہیں ہیں food and chicken in دیسی گھی ظاہر خان دیسی گھی میں کھاتا ہے اپنی خوراک کا خیار رکھتا ہے تو یہ جو دیسی گھی میں خان کے کھانا بنتا ہے یہ دیسی مرکہ عمران خان کو آتا ہے یہ خان صاحب کی اپنے خرچے سے آتا ہے اپنی جیب سے اپنی پاکٹ کے خرچے سے خان صاحب وہاں پر دیتے ہیں exercise equipment اب یہ جو equipment آیا ہے یہ بھی عمران خان کے اپنے خرچے پر آیا ہے یہ اپنے خرچے پر عمران خان نے بنوائے ہوئے وہ ایک athlete ہے مثل شہصل عمران خان وہاں پر بنا رہا ہے ڈمبل شمل مار رہا ہے اور اس سے پہلے آپ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان نے بقیدہ سے شکواہ کیا تھا کہ انہوں نے مجھے دس دس کلو کے ڈمبل دے دی ہیں میں تو انہیں کہہ رہا ہوں چودہ چودہ کلو کے ڈمبل دے دیں اور مسادق ملک صاحب کے آپ کو statement یاد ہوگی کہ خان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایک اور کمرہ توڑیں جم کو بڑھا کریں تاکہ میں سارا دن یہاں پر اکسسائز کرتا رہا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ جناب ایک کرون روپے عمران خان پر زارہ خرچ ہوتا ہے سرکار کا حالانکہ یہ بالکل ایک دیکھ قسم کی موبہم قسم کے بات ہے لیکن اصل میں اس کے بعد جو ردیعمل آیا ہے مریم صاحبہ ظاہرہ کوٹ لکبت جل میں گئی ہیں اور آپ کو پتا ہے کوٹ لکبت جل سے جہاں پر علیم خان کی تصویریں بھی لگی شہباز شریف صاحب کی بھی لگی نواز شریف صاحب کی لگی علیم خان جسے یہ بلکل چوڑ ڈکلیئر کرتے رہے علیم خان جس کا برکہ سے انہوں نے نکالا ہوا تھا اسی علیم خان کے ساتھ آج یہ ہاتھ ملا کر وہ کیبنٹ میں بھی بیٹھ رہے اسی علیم خان کے گلے بھی ملتے ہیں اسی علیم خان کی تصویریں بھی لگتی ہیں اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی سیاست اسی طرح سے چلتی ہے یہ ریاض الحق صاحب یہ ٹویڈ کرتے ہیں عمران خان کے اٹک جیل میں سولیات وغیرہ کو لے کر کافی بحث ہو رہی ہے میں آج آپ کو ثبوتوں اور اینی شاہدین کے بیانات سے بتاؤں گا کہ نواز شریف اور منیم نواز جب اڈیالا جیل میں تھے تو کیسے رہ رہے تھے اڈیالا جیل میں کیسے رہ رہے تھے بقول ایک قیدی کے جو اس وقت جیل میں تھا نواز شریف بی کلاس میں رہ رہے تھے اب آگے وہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف کو بی کلاس میں اس وقت رکھا جاتا تھا جیل کا ایک جیل کا ایک جیل کا ایک چیف جو کہ اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے برابر ہوتا ہے وہ نماز شریف کی جیل کے باہر بیٹھا تھا جو نماز شریف کے کھانے سے لے کر کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے ہر وقت موجود رہتا تھا نماز شریف کی جیل جیل میں بقادر سے ائر کنڈیشن ائر کنڈیشن کمرے تھے جو میاں نماز شریف صاحب کے تھے ائر کنڈیشن کمرے اس وقت پاکستان کی اپر میڈل کراس بھی افورڈ نہیں کر سکتی یا کم از کم ایک کیسی ہارڈلی افورڈ کر سکتے لیکن ظاہر ہے انہیں فسلیٹیٹ کیا گیا اس کے بعد یعظوالاق صاحب لکھتے ہیں جو بیرکس خالی کروائیں گئی تھی ان میں ایک ڈرائنگ روم تھا ایک میں کھانے اور دوسرا سامان ہوتا تھا ایک سونے کا کمرہ تھا ایک میں اس کی سیکیورٹی پر معمور افسر ہوتا تھا تو یہ پانچ سے چھے کمرے بنتے ہیں دن میں مریم نواز اور نواز شریف صاحب جیل سپریڈنٹیٹ کے کمرے میں کمرے کے ساتھ والے پرتاش کانفرنس روم میں دن میں کئی مرتبہ ملتے تھے کانفرنس روم میں جہاں پر صوفے لگیا ہوں کالین لگا ہو اسیش اسیس ٹھیک لگیا ہوں یعنی یہ کچھے محول میں بقا جیسے بیٹھتے تھے اب شہریار افریدی کو اڈیالہ جیل میں ایچ ایس بی جیل میں رکھا گیا تھا جس میں آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں جس میں دھوپ پانی بارش آپ پر براہ راس پڑتی ہے عمومن یہ ان قیدیوں کو دی جاتی ہے جن میں خطرناک دہشتگرد طالبان وغیرہ کو رکھا جاتا ہے اور شہریار افریدی کے ساتھ تو ظلم کی انتہا کی ایک تو شہریار افریدی کو جیل میں اور ان کی بہنوں کا انتقال ہوا وہ انہیں نہیں آنے دیا گیا دوسرا شہریار افریدی کا بازو آج تک ٹھیک نہیں ہے ان کا بازو مرودا گیا اور ایک شدید ظلم اور جبر کا شکار اس بندے پوکیا گیا تنہائی میں ان شہریار افریدی کو موت کی چکی میں ایک لمبے ٹائم تک بقیدہ سے انہیں رکھا گیا ہے اور یہ ان سب کی کہانی ہے کہ اس طرح سے جیل کے اندر ان سب نے مل کر بقیدہ سے وہاں پر ٹائم گزار رہا ہے اب جو حفیظ پاشا صاحب ہے ان کی ایک سٹیٹمنٹ گزار رہی ہے سرکولیٹ کر رہی ہے سوشن میڈیا پر حفیظ پاشا ایکانومیسٹ اور یہ پاکستان کی ایکانومی کو لے کر ایک آثورٹی سمجھی جاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خان کے دور میں سیونٹین بلین ڈالرز تک پہ ہمارے فارن ریزاروز ہو گئے تھے اور پھر وہ خرچ کر دیئے گے اور تقریباً عمران خان کے ریجیم چینج کے بعد چند مخصوص اداروں نے اور مخصوص شخصیات نے چار ارب روپے سے زیادہ فائدہ لیا چار ارب روپے سے زیادہ فائدہ اور ریجیم چینج کے بعد سب سے زیادہ جو پیسہ اگر کسی نے کھایا ہے تو پاکستان کے میڈیا نے کھایا جہاں پر کھل کر میڈیا کو پھینکا گیا ارب روپے پاکستانی میڈیا کو دیئے گئے ہیں اور آج تک میڈیا وہی بیانی ہیں سارے بنانے کی کوشش کر رہا ہے تیار رکھید اپنا اللہ حافظ